السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی السلام علیکم سو ویلکم ٹو تعبیر فیملی فوڈ امید کرتی ہوں آپ لوگ کھیری ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میں بھی بہت اچھی ہوں تو آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک دم زبردست سے پیری پیری چکن کباب کی ریسپی جو اندر سے بہت ہی جوسی اور اوپر سے بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اور بہت ہی کوئک ریسپی ہے ہمزان آنے والے ہیں آپ افطار کے لیے بھی اسے بنا سکتے ہو اور اس کا لطف اٹھا سکتے ہو اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سو پلیز سبسکرائب کیے بھی ارمچ چاہیے گا اور ریسپی ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے پیارے پیارے فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں دینا مد بھولیے گا تو چلیے دیکھتے ہیں کلو بونلیس چکن لیا اسے اچھے سے واش کر کے کلین کر کے ہم نے پورا پانی نکال لیا ہے اب اسے ہم ڈائریکٹ مکسی جار میں اٹھ کر دیں گے کیونکہ ہمیں اسے گرائن کرنا ہے پیسنا ہے سارے چکن کو ہم نے اٹھ کر لیا ون ٹیبل اسپون بھر کا جینجر گالک پیس ساتھی میں اٹھ کر دیں اور یہ دو نورمل سائز کی آنین ہے اس کا پورا پانی ہم نے نکال لیا ہے اس سے ہم نے چاپ کیا اس کے بعد اس کا پورا پانی نکال لیا اور یہ ون ٹیبل اسپون کشمیری لال مرچ ہے اور یہ ون ٹیبل اسپون اوریگینو ٹو ٹی اسپون سالٹ ہے اور ون ٹیبل اسپون بھر کر کالی مرچ پاودر ون ٹیبل اسپون ریڈ چلی فلیکس اور ون ٹیبل اسپون بھونا کٹا ہوا دھنیا پاودر اور ہاف ٹیبل اسپون زیرہ پاودر اسے ہم نے بھون کر دردرہ سا پیس لیا اور ون اسپون ہم شگر ایٹ کریں گے اور جائے گا گرین کوریانڈر اسے ہم نے ڈنٹل کے ساتھ ہی ڈال دیا ہے اور جائے گا ون لیمن لیمن کا پورا جوس ہم اس میں ہی ایٹ کر دیں گے ہمک اور میرچ آپ ہمارے حساب سے کھاتے ہوں گے تو اتنا ہی ایٹ کیجئے گا کم کھاتے ہوں گے تو آپ کونٹیٹی کم کر لیجئے گا اب ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے پیس لیں گے یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے اسے پیس لیا ہے میڈیم ہے اب ہم اسے فریج میں ایک سے دو گھنٹے کے لیے ریسٹ پر رکھ دیں گے اب ملتے ہیں ہم ایک سے دو گھنٹے کے بعد دو گھنٹے کے بعد ہم نے اسے فریج میں نکال لیا اور ایک اچھا سا میکس دیا اب ہم اس کے بنائیں گے کباب کباب بنانے کے لیے آپ چوبی سائز کا بنانا چاہتے ہو آپ کے اوپر ہے چھوٹا بڑا جیسا بھی بنانا چاہتے ہو بنا سکتے ہو ہم یہ نورمل سائز کے بنان رہے ہیں اسے میں ایک انڈے کا شیپ دوں گی اس طریقے سے انڈے کا شیپ دینا ہے ہمیں آپ چاہے تو اسے ایسے بھی فرائے کر سکتے با管 ہم اسے شیپ دیں گے اب چوری کو اٹھا کر لیں گے اور اس طریقے سے ہم اسے شیپ دے دیں گے اسے یہ بہت اٹریکٹیو اور بہت اچھے لگتے ہیں دیکھئے اس طریقے سے اس طریقے سے ہم نے ریڈی کیے ایک اور میں آپ کو بتاتی ہوں آپ اسے چیکس کی شیپ بھی دے سکتے ہو دیکھئے اس طریقے سے آپ چاہے تو اس طریقے سے بنائیے چاہے ایسے بنائیے چاہے پلین بنائیے بہت زبردست بندے ہیں یہ دیکھئے اب ہم سارے ریڈی کر کے آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے اس طریقے سے ریڈی کر لئے ہیں اب ہم چلیے کرتے ہیں انہیں فرائے یہاں پر آئل ہم نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے ہم کباب کو شیلو فرائے کر رہے ہیں آپ شاید اسے ایر فرائے بھی کر سکتے ہو اب ہم تھوڑے تھوڑے ڈسٹنس پہ کبابوں کو ایٹ کر لیں گے ایک ون ٹائم میں ہمیں جتنا ہمارا پین بڑھا ہو اسے ساب سے ایٹ کر لیجئے گا بہت زیادہ ایٹ ایک ساتھ مت کیجئے گا اور ایک سائٹ سے ہم اسے ایک سے دو منٹ تک کے فرائے کریں گے اسے اچھے سے سیٹ ہونے دیں گے اس کے بعد ہی ہم اسے ٹچ کرنا ہے یہاں ایک سے دو منٹ ہوا ہم نے اسے ٹن کیا پھر دوسری سائٹ بھی ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے فرائے کیا اسی طرح ہم الٹ پلٹ کر کے اسے ایک دم کرسپی سا فرائے کر لیں گے اس کی خوشبو اس کے اروما سے ہمارا پورا گھر مہک رہا ہے یہاں دیکھئے زبردست سے ہمارے پیری پیری چھیکن کباب بن کر ریڈی ہے کتنے زبردست اور کتنے اٹریکٹیو کباب ہیں اور کھانے میں ہی اتنے ٹیسٹی ہے تو ان پیری پیری چھیکن کبابوں کو آپ بنائیے کھائیے کھلائیے اور دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا سٹے بلیس سٹے ہیلڈی انشاءاللہ ہم ملیں گے جلدی ایک ایزی اور زبردست ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی